اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے یہ آپ کی پہلی صفت اللہ نے ان آیات میں پانچ صفتوں کا تذکرہ ارشاد فرمایا پہلی صفت اللہ نے فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے شاہد کس کو کہتے ہیں گواہی دینے والا بتلانے والا قیامت کا دن ہوگا سب نبیوں کی امتیں اللہ کی عدالت میں اکٹھی ہوں گی نوہ علیہ السلام کی امت کہے گی یا اللہ ہمارے پاس کوئی بتانے والا ہمیں کوئی نصیت کرنے والا آیا ہی نہیں یہ بھلا ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نصیت کرتا ہمارے پاس کوئی نبی آتا تو ہم اس کی بات نہ مانتے ہیں یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں ہمیں ڈرانے والا آیا ہی نہیں تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس امت کو اکٹھا کریں گے اس امت کے علماء سے پوچھیں گے کہ بتاؤ نوہ علیہ السلام کی امت صحیح کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہے اس امت کے علماء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے علماء کہیں گے یا اللہ ان کے پاس نوہ علیہ السلام آئے تھے ساڑھے نو سو سال تک ان کو دعوت دیتے رہے ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے تو وہ امت کہے گی یا اللہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ تو صدیان بعد میں آئی ہے یہ کیسے کہہ رہے ہیں کیسے گواہی دے رہے ہیں تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو تو علماء کہیں گے یا اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا ہم نے کہا پڑھا تھا قرآن میں پڑھا تھا کہ لَا بِسَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ اِلَّا خَمْسِنَ عَامًا یا اللہ ہم نے قرآن میں یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ نے اللہ کے قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی امت کو دعوت دیتے رہے یا اللہ یہ تیرا قرآن سچا ہے تو جب امتی پیارے نبی کے امت کے علماء یہ بات کہیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شاہد گواہی دیں گے کہ یا اللہ میرے امتی جو کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں یہ جو تُو نے مجھ پر قرآن اتارا یا اللہ یہ قرآن تیرا سچا ہے یہ تیرا قرآن ہے سچا اور اس میں جو بات سب باتیں وہ کیا ہیں سچی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ میرے امتی جو کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی ہر امت کے پاس اللہ نے نبی بھیجے ہیں نوہ علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں اور اس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کی گواہی پر اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ میرے امتی جو کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں یا ایوہا نبیوں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدَا اور دوسری صفر وَمُبَشِّرَا خوشخبری سنانے والے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا کہ جو لوگ نیک عامال کریں گے جو آدمی نماز کی پبندی کرے گا حج فرض ہے حج ادا کرے گا زکاة فرض ہے زکاة ادا کرے گا ماہ رمضان کا مہینہ آئے ماہ رمضان کے روزے رکھے گا فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی خوشخبری سنائی ہے تو پیارے پیغمبر کیا ہے مبشر خوشخبری سنانے والے جنت کی خوشخبری سنانے والے تو پیارے پیغمبر نے کس چیز کی خوشخبری سنائی جنت کی کہ اگر تم نیک عامال کرو گے تو آقا نے فرمایا اللہ نے تمہارے لئے جنت تیار کر جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا اور تیسری صفت مبشران و نزیرا تیسری صفت اس میں بیان ہوئی ہے کہ آپ کو اللہ نے نزیر بنا کر کے بھیجا نزیر کا معنی درانے والا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نیک عامال نہیں کرو گے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ نے تمہارے لئے جہنم تیار کیا اللہ کے پیارے پیغمبر نے جہنم سے ہمیں درائیا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے اللہ کی اللہ کے رسول کی بات کی اور ان کے حکم کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں جہنم سے کیا کیا ہے درائیا ہے نزیرا جو تیسری صفت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد مبشر اور نظیر یہ تین صفات اور آگے دو صفتیں وَدَاِيًا إِلَى اللَّهُ اللہ نے پیارے نبی کو دائی بنا کر کے بھیجے ہمارے نبی کو اللہ نے کیا بنا کے بھیجا دائی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف کیا کیا ہے بلایا ہے دن کو بھی بلایا ہے رات کو بھی بلایا ہے کہ لوگوں آؤ میری بات کو مان لو کلمہ پالو کامیاب ہو جاؤ میرے نبی رات کے وقت بھی لوگوں کے پاس جا رہی ہیں دن کے وقت بھی لوگوں کے پاس جا رہی ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں کافر لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے ہیں لیکن آقا کیا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ پتھر مارن والے آیا آرام جے تو اکواری میرے کل آوے قسم خدا دی سینے لاما تسدہ جنت جاوے میرے آقا پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں میرے نبی نے کیا دی ہے دعائیں دی ہیں کہ لوگوں میرے نبی کو اللہ نے دعائی بنا کر کے بھیجا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن کو بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہی ہیں رات کو بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہی ہیں وَتَعِيًا اِلَى اللَّهُ بِعِذْنِ ہی اللہ کے حکم کے ساتھ اور یہ چوتھی صفت اور پانچویں صفت اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعائیات میں یہ بیان فرمائی اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے تجھے چمکتا ہوا چراغ بنا کر کے بھیجا اللہ نے ہمارے نبی کو کیا بنا کر کے بھیجا ہے چمکتا ہوا چراغ تو خود ہی نہیں چمکے بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے بھی اپنا تعلق جوڑا ہے جس نے بھی پیارے نبی سے اپنی نسبت لگائی ہے اللہ نے اس کو بھی چمکا دیا وَسِرَاجَمْ مُنِیرَا اللہ پاک فرماتے میرے محبوب ہم نے تجھے چمکتا ہوا چراغ بنا کر کے بھیجا ہے وَسِرَاجَمْ مُنِیرَا حضرتِ ابو بکر صدیق آتے ہیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں تو ابو بکر صدیق بن جاتے ہیں عمر آتے ہیں اپنی نسبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں فاروقِ آزم بن جاتے ہیں عثمان آتے ہیں پیارے نبی سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں تو زنورین بن جاتے ہیں علی آتے ہیں پیارے نبی سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں تو عصداللہ الغالب بن جاتے ہیں حبشے کا کالا بلال آتا ہے جس وقت پیارے نبی سے اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں تو محمد کی مسجد کا موزن بن جاتے ہیں جوڑتے ہیں موسیقی